امریکہ افغانستان میں اپنی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو ٹہرا رہا ہے امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستان چاہتا تو وہ افغانستان میں کامیاب ہو سکتے تھے وہ طالبان سے اپنے مطالبات منوا سکتے تھے لیکن پاکستان نے ہمارے لیے ڈو مور نہیں کیا امریکہ کو اگر معلوم نہ ہو تو سب سے پہلے پاکستان ہی وہ ملک تھا جو امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شامل ہوا امریکہ کو پاکستان سے راستے دیئے جس کا بدلہ کیا ہوا پاکستان میں ہی دہشت گردی شروع ہو گئی افغانی پاکستان کو اپنا دشمن سمجھنے لگے ظاہر سی بات تھی کہ ایک پاکستان اس ملک کا ساتھ دے رہا ہے جو افغانیوں کو ہی مار رہا تھا اور امریکہ کے ڈرونز بھی پاکستان سے اڑتے تھے اور ان کو مارتے تھے جس کے بعد افغانستان میں مختلف گروہوں نے پاکستان کے خلاف بھی اعلانیں جنگ کر دیا تھا اور روز پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے لیکن جب پاکستان کو احساس ہوا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے تو پاکستان نے اپنی غلطی کو صدھارا اور اس جنگ سے نکل گیا اور امریکہ کا ڈو مور کا مطالبہ مسترد کر دیا جس کے بعد سے ہی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں اب کل انٹونی بلنکن نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ پاکستان تالبان کو تسلیم کرنے کی غلطی مت کرے جب تک تالبان ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے صرف یہی نہیں امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان سے تعلقات کا اب جائزہ لے رہے ہیں افغانستان سے متعلق پاکستان نے ان بیس سالوں میں ہمارے ساتھ کیا 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 ان سب کا ہم جائزہ لیں گے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ امریکہ پاکستان سے اب بدلہ لینا چاہتا ہے وہ پاکستان کو اس شکست کا ذیمہ دار قرار دے رہا ہے اس بیان کے بعد بھارت میں تو جشن منایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اب خیر نہیں لیکن بھارتی اور امریکی ابھی آئی ایس آئی کو نہیں جانتے امریکہ زیدہ سے زیدہ پاکستان کو کیا سزا دے دے گا پاکستان پر پبندیاں لگا دے گا تو لگا دے مسلم دنیا تو پہلے ہی ان پبندیوں کی آدھی ہو چکی ہے لیکن یہاں پر پاکستان کے خلاف کچھ کرنا اب اتنا آسان نہیں جب سے سی پیک منصوبہ شروع ہوا ہے پورے ایشیا خطے نے اس منصوبے سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور امریکہ کی پبندیوں کو کون تسلیم کرے گا کوئی بھی نہیں اس لیے امریکہ اب پاکستان پر پبندیاں لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر امریکہ ایسی پبندیاں لگائے گا بھی تو پورا ایشیا امریکہ پر یہ پبندیاں لگانا شروع کر دے گا جیسے حال ہی میں چین نے امریکی مسنوات پر تیریف بڑھا کر امریکی مسنوات پر پبندیاں لگا دی تھی